بندہ آیا مولا علی کو کہن لگا علیہت میں تینوں دس سوال پوچھنے نا تینوں ایک دب نی جواب نہیں اونا فرما کیوں کہن لگا سوال مشکلی بڑھے نا مولا علی نے فرما کیوں کہن لگا بڑھے مشکلی علی تینوں تینوں تے سوال دا جواب نہیں اونا امام حسن پہ کھیڑ دے سن پچپن سی امام حسن مولا علی فرما لگے حسن بیٹا ذرا ادھر ہو نا امام حسن آ کے بابا دی گودی چاں بیٹھے تو مولا علیہ السلام بندے نے فرما لگے اوہ جیسے تیرے مشکل سوال لیں اوہ میرے حسن کو لکھ پوچھ لائے اوہ بندہ بے کے کان لگا لیا ہے تو بچہ ہے فرمایا بچہ ہے پر علیہ دا بچہ ہے الحمدللہ رب العالمین والاکبت للمتقین الصلاة والسلام ولا طائد الغر المحجلین وآله الطیبین الطاہرین با شہابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتہا نفس الاطمئن ارجعی الى ربک رادیتا مرضیا فادخلی فی عبادی وادخلی جننتی قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبه مخبرا وآمرا ان اللہ و ملائکتہ یسلون علن نبی یا ایوہا لذین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیم بلندہ وعدنا سب پڑی صلاة والسلام علیکہ یا سیدیا رسول اللہ وعلا آلکم اصحابک یا سیدیا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا سیدیا شفیع المذنبین وعلا آلکم اصحابک یا سیدیا رحمت للعالمین اللہ حرم اللہ علیہ وسلم حمد و صنات و بعد درود و سلام بارگاہی سیدی لمبیہ محبوب کبریہ شعفی روز جزا نبی کرم شفیع معظم تعجدار بدحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہی و بارک السلام عزیز القدر حاضرین کرام علماء کرام ناتخانہ نشیری لسام بانیان معفل عزیز القدر حاضرین سامین و سامیات اجداء اپاکیزہ امتماع بسلسلہ سالانہ عظیم الشان معفل ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہی 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 وآلہم بشارت علی خارہ صاحب محمد جابیل از但یم اور دیگر تمام محمد نمانقل ان تمام احباب نے اس معفل مبارکہ داحتیمام فرما کے منوں اور راپر احباب رسول العربی صلی اللہ علیہ وآلہی 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 دے ذکر خیرت موقع مجتبہ فرمایا دعا ہے کہ اللہ کریم انہی صدقہ جڑیاں کربلا وآلہی اللہ میری و راپ و حقابدی آجدی رات قبول فرما کے ساڑھ سارے مازتِ ذریعہ نجات بنائے حافظی بھی تشریف لے آئینے فیصلہ باتوں اور ہر معافل تے تشریف لے کیا ان دن ڈاکٹر غلا مصطفی صاحب ای زفر اقبال صاحب ملک محمد عارف صاحب جناب عزیزم محمد وسیم صاحب محمد نبی صاحب کاری نصار صاحب اور اتمام روفقہ محمد اصد بچہ ماشاءاللہ سمدری تو سارے احباب فصلہ بات سمدری اور قرب جوارد علاقات جوکت اور جوکت شریف لکے آئے رب تعالیٰ دی بار کے جو دعائے اللہ تعالی سارے دی حادری نبی پاک دی جوڑے پاکن دی خیرات اچھ قبول فرمال ہوئے بھائی غلا مصطفی صاحب جو صاحب نے ہر سال جدو بھی مائیا ماشاءاللہ بے شمار ساریاں محمدتان دا عقیدتان دا ثبوت دیتا آج تے جو ہی روڈ تو نیچے سی ڈھلے ہیں تو میں دیکھیا ماشاءاللہ تنی خوبصورت لائٹ اور بڑا دور دراز دو پتہ اللہ کے لئے کہتے ہیں نبی پاک دا کوئی ملاد ہو رہے ہیں اما حلیمہ دے بیڑے دست کا اللہ توڑے بیڑے نو ہمیشہ آباد تشاد رکھے جی حضور دا ملاد ملان دیو یقین کرو بڑے خوشبخت لوگ ہوں بڑے خوشبخت ہوں تسی کے اللہ کریم زندگی دی اس مبارک رات انہوں حضور دزی کچھ گزارن دیو توفیق عطا کر دے لکشند دین نے دوسری دیکھ رہی کہ یقینا سیاسی جلسے بھی ہو رہے ہیں لوگ سیاسی جلسے ہیں تو بھی کثیر تعداد جا رہے ہیں مگر کتنی خوشبختی ہے کہ اسے حضور دے ملاد اچھ بیٹھے ہیں رات سرد ہوا تیز چل رہی ہے توسی سردی دے موسم اچھ نید قربان کر کے بستر نرم تے گرم چھوڑ کے آئیو دنیا دیگر ساریاں اسائشہ قربان کر کے تھنڈی زمین تے بیٹھے ہو فیس بک ورس ایپ یوٹیو سارے سوشل میڈیا چھوڑ کے آئیو فلم ڈرامے گانے سب کو چھوڑ کے آئیو یقینی طورتیں توانو اس ساریاں چیزیں جو سکون نہیں ملے اجڑا توسی ذکر مصطفیہ پہ چلے انواستے آئیو ساری رات نو جوان جدو جاگ دینے اور نبی پاکتہ ذکر خیر کر دینے میرا بہت پڑا کلجہ ہو جندہ دیکھ کے کہ شکر الحمدللہ میری ملت دینوں جواننوں اللہ کریم نے زوکتہ فرمائے کہ اجوی جتے ذکر مصطفیہ ہوگے سارے کٹھے ہوگے تشریف لائے آن دینے تو میں ایتوانو سارے نو پائی بولا مصطفیہ صاحب توڑی سارے ٹیم نو اور سارے گاؤں والن مبارک بات پیش کرنا اللہ کرے اے سلسلہ تاقیام قیامت جاری روے رب تعالیٰ ہمیشہ ملہ شریف منعبتی طفیق عطا فرمائے اجدہ عنوان چونکہ شہدہ کربو بلا خصوصا حضرت سیدنا شہزاد علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت متبارکہ دے متعلقے تو میں انشاءاللہ اسے ہی عنوان تک افتگو ارز کرنی ہے میں نو بعض لوگ کہنے دینے کہ آسی صاحب تو ہڑی تکلیریں درد بڑھا ہوں دا یا سننے نہیں جاندی یا آسی رونے اے ہوں نے بھی میرے کانے چاہے نوجوان کہہ رہے ہیں میں انگلینڈ ساتھ اجڑی گڑیچ میں سفر کار رہا تھا نوجوان کہہ دا ہے حضرت میں توانو توڑی تکریر سنا ہوا میں کہ یہ سچی گل لے بھی میں کدھی اپنی بھی تکریر نہیں سونی اپنی زندگی چنی کدھی سونی کسی دیتے دور کنار اپنی بھی تکریر کدھی نہیں سونی اور میرے نال جڑی سفر کار دنے گواہ نے کہ میں واقعی کدھی تکریر نہیں سونی اپنی بھی نہیں سونی تو وہ کہاں لگا سی ساں میں توانو تکریر سنانی یہ توڑی دورانے سفر لمبا سفر سے میں کہاں جی لگا دی انہا گڑیچ لگا دیتی وہ شہزاد علی اکبر دی شہادت سی یقین کرو میں دس منٹ دو زیادہ اپنی تکریر خود نہیں سون سکیا میں آکھا بھئی بند کر دے میرا کلے جب پھٹ جانے اتنا دردے یا اتنا درد لاکس ہے کہ میں خود بھی بیان کیتا ہے مگر میرے کل نہیں سنیا جا رہا تو میں آکھا بھئی جب میرے کل نہیں برداشت ہو رہا تو منہوں نہیں پتا کہ سنن والے کیا جس سنن لیں دے وہاں گئے واقعہ کربلا اتنا دردناکس ہے تو انہاں نے منہوں وہی اجزی میں لگائے کہ شہزاد علی اکبر دی شہادت ہی تو سا بیان کرنی ہے تو میں انشاءاللہ وہ آپ حباب دی گوشت گزار کر دینا قرآن مجید فرقان حمید دی آیات بیانات علاوت کرنی دشرف حاصل کیتا ان آیات بیانات رب تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایتوہن نفس المطمئنہ فرمایا اے اتمنان والی جان اے سکون والی جان ارجعی الہ رب کے راضیتم وردی اللہ را اپنے پروردگار والا اس حالت جج کے دو اگدت راضی ہیں او تیرے تیراضی ہیں فدخلی خی عبادی فرمایا پھر میرے بندیں چھ داخل ہو جا فدخلی جنتی اور میری جنت چھ داخلہ کر اس حیث مبارکہ دے اندر اللہ نے نفس مطمئنہ نمو خاتب فرمایا فرمایا اے نفس مطمئنہ اے سکون والی جان قرآن مجید اللہ کریم نے فرمایا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب فرمایا خبردار بے شک اللہ دا ذکر ہی دیلندہ اتمنان عیسائی پیچ اللہ نے انہوں مخاتب کیتا ہے جڑا اتمنان دی دولت پا چکے فرمایا ایتو ہن نفس المطمئنہ تو سکت غور کیتا ہے کہ اتمنان کنوں کے اندرے انسان کو لکھا کروڑا روپیہ بھی ہوئے کھوٹھی بھی ہوئے کار بھی ہوئے اولاد بھی ہوئے بی بھی ہوئے دنیا دیا ساریاں آسائشہ موجود ہوئے مگر اندر دلوے جو سکون نہ ہوئے تو انسان و محل بھی محل نہیں لگ دا تو ہوئے ککھا دی کلی تو اندر ہوئے سکون اور کلی محل نہ لگ سونی لگ دی معلوم ہو گیا کہ خوٹھی دولت نہیں سکون دولت یہ دولت مل جائے کپڑے والی دکان تو کپڑا ہی مل دائے اگر انسان کپڑے والی دکان تو گوشت خریدن چلا جائے اور گوشت والی دکان تو کپڑا خریدن چلا جائے تو نہیں ملے گا اللہ فرما دے اللہ بذکر اللہ تتمہ ان القلوب اللہ فرما دے دلانا اتمنان تے سکون بس اللہ تے ذکر دی دکانے چاہیے جنہیں سکون لانے انہوں اللہ تے رسول تے ذکر بلانا پوے گا آہ تُس ہی معافہ لے چاہائے ہو تُس ہی اتنی دیر بیٹھے ہو تو شریف فرماؤ ادھی رات و رات گزر گئی تُس ہی فیس بک بھی کر سکتے ہو ویڈس ایپ بھی استعمال کر سکتے ہو فلم اے ڈرامے بھی معافہ لے چاہیے سکتے ہو وقت ہے ایسی مگر تو ہنو پتا سی اُتھے سکون نہیں ملنا مینو ذکر مصطفیٰ چاہے سکون ملنا ہے اُس سکون لے نوازتے تُس ہی معافہ لے چاہیے شریف لے جائے اللہ کریم نے اس آیتے جو مخاطب کیتا نفس مطمئنہ نو جنو سکون میسرے ہن اتمنان کنو کے اندرے حضرت علامہ اسمائیل حقی رحمت اللہ اللہ فرما دے رہے کہ انسان و مسیبت اور پریشانی دے بعد جڑی پہلی خوشی ملے انہوں اتمنان کہہ دے رہے قرآن مجید ہے کہ اللہ نے فرمایا فَإِنَّمَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا انَّمَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اللہ نے فرمایا ہر تنگی دے بعد آسانی ہے پھر ہر تنگی دے بعد آسانی ہے ایدھر بھی یُسْر ایدھر بھی یُسْر ویچھ ایک یُسْر یعنی ایدھر بھی پریشانی ایدھر بھی پریشانی ویچھ ایک خوشی اللہ نے ایک خوشی دو پریشانیاں دے درمیان رکھی اس واسے انسان دے زندگی جب پریشانیاں زیادہ ہوں دیا تو خوشیاں تھوڑیاں ہوں دیا مگر او جنہی خوشیاں انسان تھوڑیاں مل دیا او انسان دے خوشیاں دے غم بلا دے دیا مینہ صاحب فرما دے انسان دے دکھ زیادہ خوشیاں تھوڑیاں مگر خوشیاں انسان دے دکھ بلا دے دیا غم بلا دے دیا تو خوشی جنہی انسان غم دے بعد ملے علامہ اسماعیل حقی فرما دے انہوں اتمنان کہہ دینا مگر حضرت علامہ قاضی سلام اللہ پانی پکی مجددی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری دے در لفظ اتمنان بھی تفسیر کر دیا فرما دے آپ فرما دے کہ انسان دے اکھ دے سامنے او دی ساری کائنات لٹی جاوے سب کچھ برباد ہو جائے اس غم دے کفیہ دے اندر انسان نو اللہ دے ذکر چو سکون ملے ان جو سکون ملے جو میں مچھلی نو پانی چو سکون ملدائے انہوں اتمنان کہہ دے اگر میں لفظ اتمنان دے تشریح کرنا قرآن دے حدیثی چون تو بڑا وقت درکھا لے بس آخری کلام اس آوالے دا اے وے کہ حضرت قاضی صنع اللہ پانی پتی فرما دے کہ آخر دے سامنے کائنات لٹی جاوے تے اس حالت دے اندر انسان نو اللہ دے ذکر چو سکون مچھلی دے پانی دی ترہ ملے انہوں اتمنان کہہ دے آئیے ہونے اے آیات بیانات سامنے رکھ لیے تے کربلاتی امام حسین دا کردار بکھ لیے کیونکہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَسْعَلُوْ اَهْلَ ذِكْرِ اِنْ كُنْ تُمْ لَا تَعْلَبُونَ اللہ فرمادے اگر کسی چیز دا علم نہ ہووے تے اہلِ ذِكْر کو لو پچھیا کرو مولا علی فرمادنے اہلِ ذِكْر فرمادنے ایسی اہلِ بیت رسول ہی اہلِ ذِكْران کون اے دے والی نے فرماد قرآن اہلِ بیت دے نالے تے اہلِ بیت قرآن دے نالے یعنی یہ تے نو اہلِ بیت دی ادمہ دی سمجھنا آوے تے قرآن پڑھ قرآن تے نو محمد دی آل دی ادمہ سناوے گا تے جے تے نو قرآن دی سمجھنا آوے پھر محمد دی آل دے بووے تے آجائے تے نو قرآن سمجھاوانگے میں تے تُسا کسے کاری کل کسے حافظ کل کسے عالم کل قرآن پڑھیا حسین نے تُسا امی کل قرآن پڑھیا جوڑی امی نے محمد تو قرآن پڑھیا پھر حسین تو بد کے قرآن نو سمجھنے والا کون ہو سکتے آگے آیاتی میں گنات لے کے کربلا چلیے تیمہ میں حسین مجھ کیا یہ سونیاں یہ نفس ہے مطمئنہ کنوں کہندے رہے ہیں وہن پڑھئیے قرآن بھائی سبان اللہ کھو گے بھلا منہ سبان اللہ بول کے وہ کھاوکی میں کب ہو گیا انہیں نلتے گزارا نہیں ہونا ایک کوشش شہور کرو بھلا نہیں ہاتھ بھی چکرہ منہ پتہ لگے میں جوندے جاگدے چاہے بیٹھا سٹیج والے سنے شامدہ میں دعا کرنا سارے سٹیج والے آمین کہنا میری دعا قبول ہو جے یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اس سال اپنی امین الہاج کر کے آو رہے اے ہاتھ نہیں تو اسی چکرے بھائی بیلی اے نالتہ بیلی سہارا کرو نا یا اللہ جڑا اچھا بولے اس سال رمضان شریف چھو پورا ٹمبری عمرہ کر کے آو رہے یا اللہ جڑا اچھا بولے اجرات سویں خواب اچھا کملی والا ہی آ جاوے تیڑا کی جاندہ جڑا یہ اس تو اچھا بولے جاگ دے مافلے چھو سونے دا دیدار کرا دے آہ ہون کامیتے رکھے تسی ہر سال بڑی سبحان اللہ کہہ دیو ہر سال ہی بڑا سونا اتمام کر دیو میں ہر سال ہی بڑا سونا ذوق لے کے تو جانا اللہ تعالی نو جوانی آتے جوانی آتے پیشانی آنو چمکدہ رکھے جوانی آن بے داگ رکھے ہمیشہ سنیے قرآن اللہ نے ارجعہ فرمائیا اید ہن نفس المطمئنہ ارجعی الہ رب کی راضیت مردی فدخلی فی عبادی فدخلی جنتی پروضیگار نے فرمائیا اے نفس المطمئنہ اے اتمی نون والی جان اے سکون والی جان حضرہ دے لامہ کادیس ناولا پانی پکی فرما دے نہیں انسان دیا کھڑے سامنے ساری کا انات لٹی جاوے اس کا مدی کفیہ جنسانو اللہ دے دی کر جنج سکون ملے جی میں مچھلی نو پانی چھ سکون ملدہ انہوں اتمی نون کیا جاند آئے نو جبانو آو در آئے تا سامنے رکھی ہے امام حسین دا کردار دیکھئے میرے امام دا کافلہ مدینہ دو مکے بھل جا رہے آو حسین اللہ دا دی کر کری جا رہے آو جیدے بلے کافلہ مکے پہنچے آو حسین اللہ دا دی کر کری جا رہے آو کافلہ مکے دو کربلا بھل جا رہے آو تین مہرم نو کربلا چڑے رے لگے گئے نو جبانو حسین اللہ دا دی کر کری جا رہے آو ساتھ مہرم نو پانی پانی کر دی تا گیا آو میرا حسین اللہ دا دی کر کری جا رہے آو دس مور رمضی فجر کھلویوں گئی حسین اللہ دا دی کر کری جا رہے آو اہو جب انہوں او دے اکبر دی لاش تڑپ گئی حسین اللہ دا دی کر کری جا رہے آو اب بات پاس کٹے گئے حسین اللہ دا دی کر کری جا رہے آو او دے اسکر سے حلقے جتیر لگ گیا حسین اللہ دا دی کر کری جا رہے آو انہوں محمد قربانے ہو گئے حسین اللہ دادی کر کری جا رہے آؤ وہ دین کی جیسے کی نمی رونی ہے حسین اللہ دادی کر کری جا رہے آؤ پتہ نہیں کر بلا دے مدانے حسین اللہ دادی کر جکینا سکون پہ حمل دیں کہ سرنے دی نوکتے چڑھے آئے وہ اللہ دادی کر کری جا رہے آئے کری جا رہے آئے کہ سرنے دی نوکتے بھی چڑھے آئے اور اب وہ دادی کری کری جا رہے آئے پتہ نہیں کر بلا دے حسین اللہ دادی کر جکینا کو سکون پہ لے آؤ کہ ساری کائنات آکھ دے سامنے لٹی گئی اور وہ اللہ دادی کری کری جا رہے آئے انہوں کہندے نے اتنے نام کے سکون سکون اللہ دادی کر جو سکون سارا کچھ لٹیا گیا اور جدہ مدینہ چھوٹے جائے آج جڑا اکی دن دا پیکیج لگوا کے جاوے نا ہمرا کرنے اکی دن بعد جدو مدینہ تو ٹڑ دیا تو دیا ہاں آتے چیخہ نکل جا دی جانے اور جڑا اکی دن مدینہ رہے کے آئے ادھکلت مدینہ چھڑیا نہیں جانا جدہ بچپن مدینہ ہوئے اور جدہ جوانی مدینہ ہوئے جدہ پھڑے پا مدینہ ہوئے اور جدہ مازہرہ مدینہ ہوئے جدہ ویر حسن مدینہ ہوئے جدہ نانا مصطفیٰ مدینہ ہوئے اور جدہ سارا کچھ ہی مدینہ ہوئے اس حسین نے پتہ نہیں کیوں میں مدینہ چھڑیا اکبر دی جوانی لٹی گئی کاسم دیا پسلیاں ٹوٹ گئیاں پر اوہ نہیں لولیا اوہ اللہ دا ذکر کری جا رہیا اللہ دا ذکر کری جا رہیا میرا دل کر دا میں دا ترجمہ پیر باہو کو لکروا کے دے ماں سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ بے مرشد اللہ میں نہیں بول دا مرشد والا بولے سبحان اللہ آرپاد سلطان نے پرمایا آشک ہوں میں تیز کس کا ماں میں دل رکھی باگ تہارا اوہ سہ سکتیاں اے ہزار اولاؤں میں کر جانے پاگ تہارا اوہ مرشد جائے جو کسونی چاڑے جیڑے باکی بے کل اثر آرہ ہوں سر سجدے اوہ اے نا چکیے باہو پامے کا پھر کین ہزارہ آشک ہوں میں عشق کمامیں تہ دل رکھی وہاں کو پہاڑا عشق سوکھا نہیں نا عشق سوکھا نہیں سارا کچھ لٹا کے یار بنانا ایک کو کربلا تو سکھے ایک کو حسین تو سکھے میرا دل کردہ میں تو انہیں ایک چکر نہیں کہ جا محمد بخش دے دربار تو لگوا کے لیا یار تھوڑا اچھا بولو سبحان اللہ کیمرے لگے بھائی ستار صاحب نے ماشاءاللہ تھوئی سٹار اے ایس ٹی وی ہاں اے ایس ٹی وی ایک بکھونا کھنے ٹی وی والے انہیں کیمرے لگوا انہیں ماشاءاللہ انہیں ہونے جا کے تقریر اپلوڈ کر دینی تو انہیں پوری دنیا بیکھ لانا ہے کہ میں پھر بھی انگلینڈ تا یورپ بھی جانا ہے تو انہیں سارے اکھناسی صاحب ساڑھے کو لینی سبحان اللہ کروا گئی ہوتے فیصلہ باد والے توڑھے کو لگوا بول دے ہی نہیں کیمرے لگے پوری دنیا پیغام پوچھاو بھالا تسیل ذکر حسین تکیویں سبحان اللہ کیا لے ہو جدا مرشد علی ہے نا اوہ بولے سبحان اللہ تے علی تے ہوئے جڑا سارے پیران دا بھائی سارے پیران دا پیر ہے تے جدا پیر علی اوچہ بولے سبحان اللہ ہاتھ ہاتھ چوکے بولے سبحان اللہ آر پہ کڑی رہ مطلب اللہ لے پھرما دے لیں اٹھے دیلا اٹھے دیلا چل دھونڈن چلیے یار گھری نہیں مل دے دن تکلیفوں لب دے نا ہی جو نہر میں میں دن دے اے دن تکلیفوں بین تکلیفوں لب دے نا ہی جو نہر میں میں دن دے اے دنیا ساں پر مدنے دل گہندہ اے دل گہندہ دل پر نو ملیے دل گہندہ تیس خوکات لے جائے تندیاں پر دیاں خدیاں دیاں سیکھاں کہ پون کباب کباب یہ عشق سوکھا نہیں عشق سوکھا نہیں تانہ دیاں بوٹیاں پہ ہڈیاں دیاں سیکھاں پہ پونک باب کھوائیے میاں صاحب فرمانتے نے اٹھ دلا چلے جھونڈن چلیے یار گھری نہیں مل دے یہ یار اہمیں لب جاندہ تو حسین و کربلا واندی لوڑ کھیڑی سی پتہ لگیا یار گھری نہیں لب دے تبین تکلیفوں لب دے نہ ہی جو محرم نے دل دے میرے ملت نوجوانوں بجکوٹ والے ہو سمدری والے ہو چک والے ہو قرب جوار تو تشریف لکے آنے والوں بھئی گلا مصطفی صاحب میرا دل کردائی شہداد علی اکبر داتا ذکر کرنا ہی کرنا ہے پہلے جی آفر جی پرسو چوت میں پھر آنے پھر کر دیں گے تو انہوں لے آنے کے جمع گئے سبحان اللہ فرماؤں سارے محمود واپس چلا نوجوانوں میرا دل کردہ چونکہ دو تین چار دن پہلے مولا علی دا ولادت پاک دا دن بھی گدرے ہیں پہلے علی اکبر دادے دا ذکر نہ کر لیے تھوڑا جی پھر شہادت وال چل آنے گے جی آخر تھی ٹھیک ہے توجہ ہے میرے وال سارے علی پہلے مولا علی دا ذکر کرنے ہیں پھر علی اکبر دا ذکر کر آنے گے مولا علی المرتضی شہرِ خدا حیدرِ کررار دا چونکہ خاندان ہی سارا عشق دے امتحان دیندہ گدرے ہیں ابراہیم خلیل اللہ تو نور پہی کربلا دے میدان تک سارے امتحان اسے ہی خاندان دیتے ہیں نوجوانوں مولا علی المرتضی شہرِ خدا دی ولادت دیتے یہ وعدہ دن گدرے ہیں مولا علی جہ تو اپنی ماں دے شکر میں چاہے اپنی ماں فاطمہ بنت اصد حضورت دی چچی جان نبی کریم نے چاچی نو ملن آونا تے چاچی نو اٹھ کے کھڑیا ہو جانا تے کہتے نبی کریم نے فرما چاچی جان تسی میری ماں لگ دیو تے ماں آوے تے پتر اٹھ کے کھلو دینے پتروں تے ماں وہاں نہیں اٹھ کے کھلو دیا تسی میری چاچی بھی ہو تے ماں وہاں برگی چاچی ہو تے تسی اٹھ کے ناں کھلویا کرو مولا ری دیا میکن لگیاں وے کملی والیاں وے کملی والیاں موسیقی 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 کہاں لگا کر دینا آیا میں اللہ دا کے پیغام لے کے آیا کہ میں تیرے بار رسول بن کے آیا پیغام لے کے آیا کہ میں تیرے بار پتر دینا آیا جبریل نے فوق باری تیرسہ ماد شک میں چاہ گئے اگلے لمحے ولادہ دا بیلا آگیا تیسرے لمحے ولادہ تو ہو بھی گئی انہوں نے مریم پریشان کہ بچہ کچھوں آگیا اگے کی ہویا پڑھا قرآن اسی بولے نہیں میں کہ میں پڑھ دے ماں اجے میں شروع ہویا پینڈا بڑا لمبا ہے میں تو انہوں کربلا تک لے کے جانے مدینہ تو کربلا جانے تو پھر کربلا کھلو میں تو انہوں پھر شہزاد علی اکبر سنالے اللہ نے رجاء فرمایا بہزی علی کی بھی جیزن نخلق تساہ کبالی کی ردبا جنیا اللہ نے فرما مریم درہ کبل جبار او خجور دی چھاوے آگے پتر جنو دے لائے نو جوانو دو سٹھا تھا تھا والے خربوں جو باہر دی آنے والے ہو کہ دوں عیشہ دی بلا دہتا بے لائے ہو ماں کی بلک بیٹھیں ہیں اب آزائی بہر آجا بہر آجا بہر آجا ہو کہ دوں علی دی بلا دہتا بے لائے ہو ماں بہر بیٹھیں ہیں اب آزائی اندر آجا نارے رسالہ نارے حیدری جنہیں سمجھا یہ بولے سبحان اللہ اس حضیمان و باہر بلایا جا رہے تھے علی دیمان و اندر بلایا جا رہے تھے میں دا ترجمہ جا کریا کرنا ہوں کعبے چھوی لاؤتت حیدر دی مسجد چھوی شہادت حیدر دی انہاں حیدری بندہ بولے حیدر ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ میرا ایمان ہے بھائی بلا ملتف آسندو صاحب میرا ایمان ہے کہ کمزور ایمان تے کمزور جسم دا بندہ ذکر علی نہیں کر سکتا ان تسی پوچھو گے آسی صاحب کمزور ایمان والا تے نہیں کر سکتا پر کمزور جسم والا کیوں نہیں کر سکتا تے کدے غور کیتا ہوئے چک والیو ایپ سنگل پسلی بندہ ہوئے کمزور جا او مانوزن چکنا جاوے تے چکایا نا جاوے تے چکا دے چکا دا کھنا یا علی تو مڑا جا بندہ مانوزن چکا جاندہ ہے کدے غور کیتا ہے علی دا نام آج بھی کمزوران دا زور بن جاندہ علی دا ماری نارا جنگان دا نقشہ ہی ہو رو بن جاندہ پاکستان تے جڑا سب تو بندہ بہادر ہندہ انہوں نشانے حیدر دیتا جاندہ تے میرے نبی نے فرمایا علی دا چیرہ وکھنا عبادت تے تے کسی نے خیال آئی سکتا سی اسی تے پندرہ سو سال بعد آیا اسی علی دا چیرہ وکھ عبادت کی میں کریے تے میرے نبی نے کم سوکھا کر دیتا فرما زکر علی نے عبادت فرمایا علی دا ذکر بھی عبادت تے انہوں جڑا علی دا ذکر کر کے عبادت کرنا چاہتا بندہ ہاتھ کھڑا کرے کھڑے کھڑا بھئی سارے سارے جڑا جڑا دل کر دا انہوں نے ہاتھ چکے سارے بولو حیدر 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 میں نے جے پڑیا کرنا کابیچ ولادت ہے حیدر دیم مسجد چھ شہابت ہے حیدر دیم انہوں نے عبادت کا دل کر دیم سنے آئے اللہ بڑا سونا ویر دیتا ہے میرے نبی خراما خراما چاہتی دے بیڑے آئے فرمایا چاچی جی لے آؤ میرا ویر میری گوٹی دے اندر دے آؤ علی دی مانے علی نو نبی دی گو دے جرک خانہ لے رو پہی آؤ شرکہ آپ نے فرمایا چاچی جی رو دے آنکھے آؤ عرض کی دیوے کم لیبا لے آؤ جن دن گزرے بچہ دنیا دی آؤ اکھا نہیں کھول جاؤ مرے دیاں اکھا ہی کھوئی نہیں میرے آکھا نے فرمایا لے آؤ چاچی جی مانچہ کے کرا آؤ علی نبی دی کو ہوتے اندر آئے ہیں علی نے آکھ کھول کے نبی دچے را بیکھے آؤ میرے آکھا نے فرما چاچی جان تسی کہنے دیوے اکھا کوئی نہیں اے دیاں اکھاں برگیاں دے اکھائیں کوئی نہیں وہ جیڑی اکھ نبی نے ویکھے آؤ آج کھل لے ہی نا اساں اکھا برگیاں کے کھڑی ہو ساکتی ہے فرمایا دے برگیاں دے اکھائیں کوئی نہیں ان علی نبی مصطفیٰ ویکھی جا رہے تھے ویکھی جا رہے تھے اسی لکھاں روپیہ لگا کے کعبہ ویکھن جانے آؤ اے عمر ادھا ٹکٹ ہوئے جیڑا نکل ہے وہ دیاں خوشکیاں ویکھی ہیں تو یار اسی لکھاں روپیہ لگا کے کعبہ ویکھن جانے آؤ اس علی دے زوکہ عبادت تو صدقے نا جہاں آجڑہ پیدا کعبہ دے ویچ ہویا تین دن کعبہ دے ویچ رہا تو انہیں آکھ کھول کے کعبہ ویکھیا ہی نہیں آکھیا کعبہ تینوں ساری زندگی پیوے کھانگے پہلے تیرا کعبہ دے ویکھ لگے پہلے تیرا کعبہ دے ویکھ لگے اس علی دے زوکہ عبادت تو سب کے ایمینی بابا بلے شاہ نے فرمایا پہلے پوڑے بھائی پہلے پوڑے عشق تیرے دی پل سی راتے دیرا لو کی حج مکہ نو جان دے تے میں مکھ بے کھان تیرا علی نے روخ مصطفیٰ نو بے کے دسیا لو کی حج مکہ نو جان دے میں مکھ بے کھان تیرا یہ دے تو میں اگر بحث کر دا جاؤں تو منہ بڑا بقدر کھا رہے ہون مولا علی دی جہ دو گڑ تھی دا وے لائے ہیں تے حضور نے فرما چاچی جی بچے نو گڑ تھی دی تی کے نہیں عرض کی تھی سنیا تیرے باجو کھون دے وے میرے نبی نے اپنی زبانے یو ہا علی دے مو تے دہانے چلکھی نا تے علی زبانے مصطفیٰ دے چو سے لے رہے ہیں شیرِ خدا فرما دنے کہ میں اوہ علیہ کہ آپ فرما دنے میں بچپن چو حضور دے نال سوندہ سا تے حضور شام نو میرے مو چاپنی زبان رکھتے دے سانا میں اوہ علیہ جڑا ساری رات محمد دے چو سے لہتا رہے ہیں یار کتے غور کی تا جب تسی بچہ پیدا ہوئے نا تے شہدی گڑتی دینے ہیں نا یا خجور دی مٹھی گڑتی لوگ میں نے اقل آکے کہنے آسی صاحب اے والا شہد دیو اجڑا تسی کھان دیو نا شہد دیو اصلا بچے نو گڑتی دینی ہے ساڑا دل کردہ ساڑا بچہ آسی صابر کا بنے اصلا دنیا دار بچے نو مٹھی گڑتی شہدی گڑتی دینے ہیں پر مولا علی آئے تے زبانے مصطفیٰ دی گڑتی امام حسن آئے تے زبانے مصطفیٰ دی گڑتی امام حسین آئے تے زبانے مصطفیٰ دی گڑتی یا اللہ آج نبی دے گھردے بچے نے انہوں گڑتی مٹھی نہیں دی نہیں اتو آواز آبے کی جاگے والے میں بڑا کچھ مٹھا بنایا پر اٹھا مٹھا میں بھی کچھ نہیں بنایا جنہی میں محمدی زبانے مٹھی بنا دیتی انہوں مولا علی زبانے مصطفیٰ دے چھو سے لے دے تبا جو ہے میں گالے جڑی ترتیب نہ لے کے آوان لگا اسے ترتیب نہ لی سنا ہوگا انشاءاللہ میں اکثر پائے غلام مصطفیٰ گل کہنا کہ ایساڑے پنجابے چھ بچہ پیدا ہوئے نا ماما پینا بیٹھیں گے نے تے ماں دا دل کردے انہوں نانا گڑتی دے ہوئے یا مامو گڑتی دے ہوئے نا تے باپ دا دل کردے دادا گڑتی دے ہوئے یا چاچو گڑتی دے ہوئے تے چال دی کیلئے وہ تو انہوں پتہ ہی ہے بولے نہیں تسی پر پتہ تو انہوں ہے تے جے چاچا پلے کھینہ گڑتی دے لے پلے کھینہ لے تے بچہ بڑھاو کے شرارت کرے تے ماں بی بیچ بے کے کین دی او دو یا کیسی اترا چاچے دے گیا تے جے گڑتی ماں میں دیتی ہوئے نا تے بچہ گڑتی لے کے تے شرارت بھی کرے نا تے ماں بی بیچ بے کے بڑی خوش ہوکے کہن دی ماشاءاللہ ماں ہوتے گیا یعنی پنجاب دی ماں نو پتہ بچہ گڑتی دے جانا ہے سچی در سے دوسر تھاٹھوالی ہو جنا گڑتی جو محمد دی زبان دے چوز سے لے سنو نا محمد دے نیسی جانا دے ہوڑکی دے تے جانا سر پھر اونا نبی دے جانا سر او جنا گڑتی جو محمد دے چوز سے لے گل سنا دے ماں جاکھو سبان اللہ تھوڑا جا اور اولا بولو تو انہوں کے درے نجر ہی نہ لگ جے ہاتھ نہیں چکنا مات کے درے کوئی شہید نہ ہو جے سبان اللہ ستیج والے تے ویسے ہی چود رہی اندینے انہوں تے کین دے ہمیں ڈر لگتا ہے جیڑا اپنی مردی نہ لائے چوپ روی جنہوں لگتا میں نے حضور بولایا وہ بولے سبحان اللہ سبحان اللہ گرامی قدر حضرات ایک دن نبی پاک نے خجور کھا کے نا خجور کھا کے اجڑے بچے چھوٹے چھوٹے بیٹھے نو جوان انہوں میں ایک گل سناوا لگا پریتی نبی پاک ایک دن خجور کھا کے نا تے گٹک سٹی گٹھلی سٹی ایک بچہ بیٹھا انہیں دوڑ کے جا کے گٹھلی اٹھائی موچ ڈالی تے چوس رہا گر کیا تربیت کر دیا سنو مدینہ دیا ماما اس ویرے سویرے پانی دے برطن بھر کے تے بچے انہوں کہاں دیا سن جاؤ پانی حضور کھل لیا جو ادھر حضور فجر دی نماغ پڑ کے تے مسلح تے بیٹھنا تے بچے پانی لیا کے نبی پاک نے کولا آجانا نبی پاک نے اس پانی میں چاہتھ ڈبھو دی تے بچے پانی گھر دے دی رہے ہیں تے ماما سارا دن کوئی پانی استعمال کر دیا سن جیڑے پانی نے مصطفیٰ دے ہاتھ لکے جاتے سن کیا تربیت ماما کر دیا سن بچے میں سنانا نگل کے ایک صحابی دے سرد وال پیران تک لمبے سن حضرت ابو مخضورہ تے انہوں نے کسے پچھے دے لمبے وال کیوں رکھے جے آپ نے فرمایا بچ پنچ پیا کھیڑ دا سن حضور کولوں گزر دے میرے سرد پیار دے گے میں ساری زندگی والی نہیں کٹائے جنہوں نے محمد ہاتھ لکے گئے کیا تربیت تماما کی تیسی بچے آن دے او بچے انہوں میرے نبی خجور کھا کے سٹی نہ تے بچے دوڑ کے ٹھا کے نہ تے گھٹلی موچ ڈالی تے چوس ریا نبی پاک انہوں بچے دیا دائی پساند آگی حضور ہاتھ چکے عرض کی تھی اللہم مفتد ہو فی الدین عرض کی تھی آلیس بچے انہوں دین دا فہم دین دی سمجھتا فرما اے بچہ او بچہ جڑا بڑا ہو کہ قرآن مجید تا پہلا مفسر بنیا اے بچہ او بچہ جنہوں ترجمان القرآن کہن دینے اے بچہ او بچہ جنہوں عبداللہ بن مسعود فرما دینے حبرال امہ اس امدہ سب تو بڑا عالم اے بچہ او بچہ جڑا عمر چھوٹا ہے پر عدق الحضرت عمر فاروق ردی اللہ تعالیٰ نہوں مسئلہ پوچھنا دینے اے بچہ او بچہ جنہوں مولا علی فرما دینے کہ جدو قرآن دی تفسیر کر دینے اے بچہ او بچہ اے جنہوں آج دنیا حضرت عبداللہ بن عباس نبی طاق دی چچا دا پتر حضرت عبداللہ بن عباس ردی اللہ تعالیٰ انہمہ کے اندیے اور دو سو تھاٹھ والے منو سچی دوسے ہو اور جڑا نبی دی خجور دی گٹک چوس لوے او تے دنیا دا سب تو وڑا عالی بڑے تے جڑا چوس ہے نبی دی زبان او جڑا چوس کے نبی دی زبان وڑے ہومن او نہ دے او پھر علی تے حسن تے حسین کما گے نا او جڑا محمد دی زبان دے چوسے لے کے پھلے ہومن او جنہ نے مصطفیٰ دی زبان دے چوسے لے ہون اے میں نہیں میرے نبی فرمایا انا مدینہ تلعلم و علی جمبابوہا فرمایا ما علم دا شہران تے علیو دا دروازہ ہے علیو دا دروازہ ہے میں نے جا پڑیا کرنا تو رازدارے خفی جلی ہے ہون علی دا مریدہ ہاتھ چکے میرے نال علی علی دا ورد کریں تو رازدارے خفی جلی ہے جدر بھی دیکھو جدر بھی دیکھو علی علی ہے جدر بھی دیکھو علی علی ہے تو رازدارے خفی جلی ہے جدر بھی دیکھو علی علی ہے جب آمدی میں کی ہر گلی ہے جدر بھی دیکھو علی علی ہے بس اس حوالے دی آخری گل سن لو فرمتانو ہورے ہو لے کر بلا لیا چلا بند آیا مولا علی کو کہن لگا علی ما تینوں دس سوال پوچھنے نے تینوں ایک دا بھی جواب نہیں ہونا فرما کیوں کہن لگا سوال مشکلی بڑھے نے مولا علی نے فرما کین لگا پڑھے مشکلی علی تینوں تینوں تا سوال دا جواب نہیں ہونا امام حسن پہ کھیڑ دے سان بچپنسی امام حسن دا مولا علی فرما لگی حسن بیٹا ذرا ادھر آونا امام حسن آ کے بابا دی گودی چھے بیٹھے تو مولا علی اسے بندے نے فرما لگے اوہ جڑے تیرے مشکل سوال لے نا وہ میرے حسن کو لو پوچھ لے وہ بندہ بے کے کہن لگا لیے تو بچہ ہے فرمایا بچہ ہے پر علی بچہ ہے مولا حسن نے فرمایا سوال پوچھے کہن لگا پہلا سوال لے بے کہ اللہ نے کہنا جا سب دو سخت چیز دے طاقتوار چیز کھڑی بنائی آپ نے فرما پتھر کہن لگا پتھر نا لسخت کی بنایا فرمایا لوہا کیونکہ اوہ پتھر نو بھی توڑ دیندائے کہن لگا لوہے نا لسخت کیے فرمایا آگ کیونکہ لوہے نو پگلا دی 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 د موت نہ لطاقتور کیے فرمایا موت جنہیں انہوں بھی مار دینا ہے کہنے لگا موت نہ لطاقتور کیے فرمایا میرے رب دا حکم جڑے حکم نہ موت ہوں دیئے وہ بندے دے سوال ختم ہو گئے اٹھ کے ٹرپے آ مڑ کے کہنے دا انہا دیتے بچے انہا اے حال ہے تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ کہنے لگا انہا دیتے بچے انہا تو جڑے علی دے بچے انہا یہ حال ہے علی دے کیا کہنے جسے علی نے محمد دی دبان جو چیزئے محمد دے کیا کہنے مولا علی کو لے کے بندہ آکے کہنے لگا علی دے نے جڑا بھی سوال کرتی تو بغیر سوچیں جواب دی دے نہ سوچ دا کیوں نہیں مولاالی انہا فرما لگے تیرے ہاتھ دیا انگلیوں کی نہیں کہنے لگا پانچ مولاالی فرما لگے نے تیرے کیوں نے سوچ کے انہاenk جواب دیتا کہنے لگا سوچن دی لوڑی کوئی نہیں ہاتھ ہار بھی لے کھولے تے سامنے رہن دا میں نے پتہ ہوں گیا پانچیوں دیا نے آپ نے فرما پھر میں بھی کیوں سوچ کے جواب دیما فرما جی میں ہاتھ تیرے سامنے رہن دا کائنات علی دے سامنے رہن دی کہنے لگا مانگیاں جدر بھی دیکھو علی علی بند آیا مولا علی کو کہنے لگا علی میں تینوں دس سوال پوچھنے نے تینوں ایک دا بھی جواب نہیں اونا فرما کیوں امام حسن پہ کھیڑ دے سامنے بچپن سی امام حسن دا مولا علی فرما لگے حسن بیٹا ذرا ادھر آونا امام حسن آ کے بابا دی گودی چھو بیٹھے تے مولا علی اسے بندے نو فرما لگے اوہ جڑے تیرے مشکل سوال لے نا اوہ میرے حسن کو لگ پوچھ لے اوہ بندہ بے کے کہنے لگا لیے تے بچہ ہے فرمایا بچہ ہے پر علی دا بچہ ہے